بسم اللہ الرحمن الرحیم لاسٹ لیکچر میں ہم نے کانکلوڈ کیا کہ ڈیفرینٹ فیکٹرز لانگ رن میں ایکسچینج ریٹ کو کیسے افیکٹ کرتے ہیں اور وہ ساری ڈسکیشن جو تھی وہ پرچیزنگ پارپیرٹی کی تھیری کے کانٹیکسٹ میں تھی اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شارٹ رن کے اندر جو ہے وہ ایکسچینج ریٹ کیسے ڈیٹا میں ہوتا اور اس کی فلکچویشن کیسے ہوتی ہے ایشو یہ ہے سٹارٹ ہم یہاں سے کرتے ہیں لیکچر کہ اگر ہم لانگ رن فیکٹرز دیکھیں کہ وہ ایکسچینج ریٹ کو افیکٹ کرتے ہیں تو لانگ رن فیکٹر میں ایک پرڈکٹیوٹی آیا تھا سارے آپ فیکٹرز کو ڈسکس کرتے ہیں میں اگزیمپل کے لیے لے رہا ہوں پرڈکٹیوٹی اب کسی کنٹری کے اندر جو پرڈکٹیوٹی ہے وہ دنوں میں نہیں چینج ہوتی ہے وہ سالوں میں چینج ہوتی ہے وہ ڈیکڈز میں چینج ہوتی ہے اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پرڈکٹیوٹی ایکسچینج ریٹ کو ایفیکٹ کرتی ہے اور ایک پرڈکٹیوٹی خود چینج ہونے کے لیے سال ہا سال ٹائم چاہیے تو پھر تو ایکسچینج ریٹ کو بھی سالوں کے بعد چینج ہونا چاہیے اب ایکسچینج ریٹ ہم دیکھتے ہیں تو وہ ڈیلی بیسس پہ چینج ہو رہا ہوتا ہے کبھی کم کبھی زیادہ اور پھر اوور ٹائم اس میں ایک ٹرینڈ ہوتا ہے جبکہ دوسرا ہم نے لانگ رن فیکٹرز پڑے جو لانگ رن میں جا کے ایکسچینج ریٹ کو ایفیکٹ کرتے ہیں تو پھر سوال ذہن میں آئے گا کہ اگر وہ سارے فیکٹرز لانگ رن میں ایکسچینج ریٹ کو ایفیکٹ کرتے ہیں تو شارٹ رن میں ایکسچینج ریٹ کس وجہ سے چینج ہو رہا ہوتا ہے یہ ایک پوائنٹ ہے کیونکہ بہت زیادہ فلکچویشن شارٹ رن میں بھی آپ کو نظر آتی ہے اب یہ جو ہے یہ بیسیکلی ڈسکس کریں گے ہم اس لیکچر میں اور اگلے لیکچرز میں تو ہمیں یہ سمجھنے کے لیے کہ شارٹ رن میں ایکسچینج ریٹ کیوں چینج ہو رہا ہے اس کے لیے ہمیں ایک ڈیمینڈ اور سپلائی موڈل چاہیے جو فارن ایکسچینج سے ریلیٹڈ ہو اور اس کے اندر جو ہے وہ فارن ایکسچینج کی پرائیس یعنی کہ ایکسچینج ریٹ ڈیٹامن ہوتا ہو تو ہم شارٹ رن کے لیے جس اپروچ پہ جائیں گے وہ ایکسچینج ریٹ ڈیٹامنیشن کی ایسٹ مارکٹ اپروچ کہلاتی ہے اب ہم نے جب لانگ رن کو ڈسکس کیا تھا تو ہم نے کہا تھا کہ جو ایکسچینج ریٹ ہے وہ بیسیکلی فائنلی گوڈز اور سرویسز کی ٹرانزیکشن میں چکے یوز ہوتا ہے تو ریل فارم میں جو ایکسچینج ریٹ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ گوڈز اور سرویسز کی پرائیس دوسرے ملک کی گوڈز اور سرویسز کی ٹرانز میں لیکن جب آپ ایسٹس میں آتے ہیں تو آپ کوہر کریں کہ جو ایکسچینج ریٹ ہوتا ہے وہ بیسیکلی ایک کنٹری کے ایسٹ کی دوسرے کنٹری کی ایسٹ میں پرائیس ہوتی ہے نومنال فارم میں جو ایکسچینج ریٹ ہوتا ہے مثلا کرنسی ایک ایسٹ ہے تو ایکسچینج ریٹ تو ہوتا ہی ایک کرنسی کی ویلیو دوسری کرنسی کے ٹامز میں یا ایک کرنسی کے بینک ڈیپازٹ کا دوسری کرنسی کے بینک ڈیپازٹ کی ٹام میں ویلیو ہوتی ہے تو اب بینک ڈیپازٹ خود ایسٹ ہے تو اس کا ملکہ ایکسچینج ریٹ خود ہے کیا چیز یہ ایک ایسٹ کی ویلیو کا نام ہے تو اگر یہ ایسٹ کی ویلیو کا نام ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ایسٹ مارکٹ اپروچ سے جو ہے وہ ایکسچینج ریٹ کی ڈیٹامینیشن سوچنی ہے اور ایسٹ مارکٹ کے لیے ہم نے پورٹفولیو چائز تھیری کو اس کورس میں بڑی ڈیٹیل میں ڈسکس کیا ہوا ہے کہ پورٹفولیو چائز تھیری کیا ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایکسچینج ریٹ کو اگر ایسٹ کنسیڈر کر ایسٹ کی پرائس کنسیڈر کریں فارن ایکسچینج ایسٹ ہے اور فارن ایکسچینج ریٹ جو ہے وہ اس ایسٹ کی پرائیس ہے تو اگر ہم ایسٹ کے کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو ہم پورٹفولیو چائز تھیری کو یوز کریں گے ایکسچینج ریٹ کو ڈیٹامن کرنے ہاں یہ ضرور ہے کہ جو ہم نے لانگ ٹام فیکٹرز پڑے تھے وہ سام ٹائم شارٹ رن میں بھی رول پلے کر سکتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ وہ چار فیکٹر شارٹ رن میں رول ہی نہیں پلے کریں گے وہ شارٹ رن میں بھی کر سکتے ہیں لیکن ایسٹ مارکٹ اپروچ کے تھرو کریں گے اب جو ایسٹ مارکٹ اپروچ ہے وہ ایسٹ کے سٹاک پر ایمفیسائز کرتی ہے آپ کو میں نے پہلے بھی اس کورس میں بتایا تھا کہ ویریبل دو طرح کی ہوتے ہیں سٹاکس اور فلو تو جو ایسٹ ہوتے ہیں وہ سٹاک میں میر ہوتے ہیں جبکہ جو پرچیزنگ پارپیریٹی کی تھیری تھی وہ مورسلی ایمپورٹ ایکسپورٹ سے ڈیل کرتی ہے تو ایمپورٹ ایکسپورٹ فلو کی فارم میں ہوتے ہیں اور فلو ایک سال کے دوران ایک مہینے کے دوران ایک کورٹر کے دوران ہوتا ہے جبکہ سٹاک پچھلے سارے ٹائم کا اکیومیلیٹڈ ریزلٹ ہوتا ہے سٹاک کا نمبر بہت بڑا ہوتا ہے اور عموماً فلو کا نمبر چھوٹا ہوتا ہے تو جو آپ کے ملک میں ایکسچینج ریٹ چینج ہو رہا ہوتا ہے تو جو آپ کے کنٹری میں فارن ایسٹس کا سٹاک ہے اس سٹاک کے چینج ہونے سے یا آپ کے جو ڈومیسٹک ایسٹس کا سٹاک ہے اس کے چینج ہونے سے جو ہے وہ شارٹ رن میں ایکسچینج ریٹ کی اوپر ایمپیکٹ آتا ہے اور یہ فلکچویشنز زیادہ بڑی ہو جاتی ہیں سم ٹائم وہ جو فلو کی وجہ سے ایکسچینج ریٹ ہوتا ہے اس کے مقابلے میں اب اس چیز کو ہم ایک ڈائیگرام سے دیکھتے ہیں ڈائیگرام میں ہم جائیں گے تو ہم ڈومیسٹک ایسٹس کی اب بات ایسٹس کی ہوگی تو ایسٹس کی ڈیمنڈ اور سپلائے کا موڈل بنائیں گے اب جو ڈومیسٹک ایسٹس ہیں وہ ہم نے کہا کہ جو ہماری ڈائیگرام ہے وہ اس ڈائیگرام کے ہاریزنٹل ایکسس پہ ہیں اور انہی ایسٹس کی جو پرائیس ہے چونکہ ہم نے کمپیئر کرنا ہے فارن ایسٹس سے تو ان کی جو پرائیس ہے وہ ایکسچینج ریٹ کی فارم میں ہم نے ورڈیکل ایکسس پہ لے لیا ہے اور یہاں ایکسچینج ریٹ سے مراد یہ ہے کہ فارن کرنسی پرائیس آف ون یونٹ آف ڈومیسٹک کرنسی یعنی کہ پاکستان کے کیس میں یہ بنے گا ڈالر پرائیس آف ون روپی تو یہ ہم نے ورڈیکل ایکسس پہ رکھ دیا اور ہم نے اپنے موڈل میں ایک سمپلیفائنگ ازمشن لے لی کہ جو ڈومیسٹک ایسٹس کی سپلائے ہوتی ہے وہ ایکسچینج ریٹ سے انیلاسٹک ہوتی ہے یعنی کہ اس کے ساتھ چینج نہیں ہوتی وہ ایکسوجینس ہوتی ایکسچینج ریٹ پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتی تو اس کا قو ہم نے ورڈیکل لے لیا لیکن جو ڈیمینڈ ہے کسی ملک کے ایسٹس کی وہ it is very much dependent on ایکسچینج ریٹ اب یہ کیسے ہوتا ہے اس کو پہلے ایکسپلین کرنا پڑے گا کہ سپوز انیشلی ایکانومی میں ایکسچینج ریٹ جو ہے وہ ای اے پہ ہے یعنی کہ ایکانومی پوائنٹ اے پہ ہے اور اس کے مقابلے میں ایکسچینج ریٹ جو ہے وہ ای اے ہے اب اگر ایکسچینج ریٹ آپ کے ملک میں ای سٹار پہ آ جائے جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی کرنسی ڈپریسی ایٹ ہو جائے جبکہ لانگ تام ایکسپیکٹیشن آپ کے کنٹری کے ایکسچینج ریٹ کی وہ چینج نہ ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ شارٹ رن میں آپ کی ایکانومی میں ایکسچینج ریٹ ای اے سے ای سٹار پہ آ گیا لیکن لانگ رن کی تنڈنسی یہی ہے کہ وہ ای اے پہ واپس جائے گا کیونکہ لانگ رن کا ایکسچینج ریٹ کی ایکسپیکٹیشنز نہیں چینج ہوئی تو نتیجہ یہ ہوگا کہ ایکسپیکٹیشنز لوگوں کی یہ ہے کہ فیوچر میں یہ کرنسی اپریسی ایٹ ہوگی اب جس کرنسی نے فیوچر میں اپریسی ایٹ ہونا ہے تو اپریسی ایشن کا مطلب یہ ہے کہ اس کرنسی کے اندر جو آپ کا ایسٹ ہوگا اس کا ریٹ آف ریٹرن بڑھ جائے گا کیونکہ یہ کرنسی ویلیو میں سٹرانگ ہو جائے گی جس کرنسی میں آپ کا ایسٹ ہو اس کی ویلیو بڑھ جائے تو آپ کو اس کا فائدہ ہو جائے گا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ لوگ اس کنٹری کے ایسٹس کی ڈیمنڈ بڑھا دیں گے یہی وجہ ہے کہ جب ای اے سے ایکسچینج ریٹ ای سٹار پہ پہنچتا ہے تو جو ایسٹس کی ڈیمنڈ ہے وہ اے کے مقابلے میں بی پوائنٹ پہ زیادہ ہو جاتی ہے تو جتنا جتنا کرنسی شارٹ رن میں ڈیپریسی ایٹ ہوگی اور اس میں ایکسچینج ریٹ نیچے آتا جائے گا تو جب تک لانگ ترم ایکسپیکٹیشنز نہیں چینج ہوتی اس تک یہ ہوگا کہ اس کنٹری کے جو ایسٹس ہیں ان کی ڈیمنڈ بڑھتی جائے گی تو اوورال جو ڈیمنڈ کا وہ ایسٹس کا وہ نیگٹیبلی سلوکٹ ہوگا تو اگر ہم سپلائے اور ڈیمنڈ کو ملا دیں کمبائن کر دیں تو پوائنٹ بی پہ ایکولیبریم بنتا ہے اور یہ ایکولیبریم ای سٹار یعنی کہ ایکولیبریم ایکسچینج ریٹ بناتا ہے یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ شارٹ رن میں جو ایکسچینج ریٹ ہے وہ ایسٹس کی ڈیمنڈ اور سپلائے کے انٹرسیکشن سے بنتا ہے اور وہ ایکولیبریم ویلیو ای سٹار ہے اگر کسی وقت آپ کی ایکانومی پوائنٹ اے پہ پہنچ جائے تو پوائنٹ اے کا مطلب یہ ہے کہ گیون ایکسچینج ریٹ کے حساب سے آپ کی ایکانومی میں جو ڈیمنڈ ہے وہ سپلائے سے کم ہے آپ کے ایسٹس کی ڈیمنڈ اے پوائنٹ پہ ہے جبکہ سپلائے ورٹیکل سپلائے کورو کے حساب سے زیادہ ہے تو اس کا مطلب ہے ایکسیس سپلائے ہو گئی ہے آپ کے ایسٹس کی تو چونکہ آپ کے ایسٹس آپ کی ڈومیسٹک کرنسی میں ہیں جب ان کی ایکسیس سپلائے ہو جائے گی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی کرنسی کی ویلیو گرے گی کیونکہ آپ کی ایسٹس کی ویلیو گرے گی جب وہ گرے گی تو ایکسچینج ریٹ کم ہوگا اور وہ ای سٹار پہ آ جائے گا اور اگر کسی وقت ایکانومی پوائنٹ سی پہ ہو تو اس ایکسچینج ریٹ پہ ہوگا یہ کہ کرنسی کے جو ڈیناومینیٹڈ آپ کے ایسٹس ہیں لوکل کرنسی میں ان کی ڈیمنڈ زیادہ ہے اور سپلائے کم ہے تو ایکسیس ڈیمنڈ کی وجہ سے جو آپ کے ڈومیسٹک ایسٹس ہیں ان کی پرائیس بڑھنا شروع ہوگی اور نتیجہ یہ ہوگا کہ ایکسچینج ریٹ بڑھتے بڑھتے ای سٹار پہ جائے گا تو اس کا مطلب ہے الٹیمیٹ ایکولیبریم ای سٹار پہ رہے گا تینکیو